کھٹر شاب آئے تھے وہاں جسما جی نے ہی دونوں آت اوپر کھڑے کر کے جتا دیا ہے بوٹروں کو بھی یہ نلائق بیٹا میرے جیتنے کے لائق نہیں یہ دونوں آت ہے اس پر نگاہ کر لو جب ان کی ماتا جی بھی جیتانے کے لیے نہیں ہے تو بھوے کو جیتنے کے لیے کانجے گئے کوئی یہ بیٹا جو جیسا اپنی ماتا کے ساتھ اس کلدیب نے جو برطاو کر رکھا نا یہ اچھی طرح سے ماتا جی جانتی ہے وہ تو ان کی نبا سال کی مجبوری بیچاری کو لیے پھر رہے گسیشتیں پھر رہے جیسے پہلے چودری بزنلال جی کی حالت ہوئی تھی بو ڈاپے کے اندر وہی حالت آج جسمہ دیوی کی ہو چکی ہے وہ بار بار کہتی ہے میرے نالائق بیٹا پیدا ہو گیا میں کیا کروں مجھے تو گینس کر کے لے آتے مجھے یہی پتہ نہیں آدموں پر حلکے میں گام کتنے ہیں لیکن آج اس کی سمجھداری رہی ہے میں تو کوئی چودترہ شریمتی جسمہ دیوی جی کی کہ انہوں نے آتھ کھڑا کر کے نالائق بیٹے کے خلاف بوٹ مانگے یہ ساری جنتہ سمجھ چ کھان نیتہ بھی رہے ہو آپ اچھے مطلب ورکر ہو گام میں اچھے آپ کی پوزیشن ہے تو آپ یوں کرو میں آپ کے گھر میرے کو چائے پلاؤ تو میں نے کہا جی چائے میں کس لیے پلاؤں میں تو جائے پرکاز جی کے ساتھ جڑا ہوں پہلے سی تنمندن سے ان کی مدد کر رہا ہوں لیکن چائے میں کس بحث پہ پلاؤں پانچ مہینے ہو گئے ہیں چودری کلدیب بشنوی جی کو استیفہ دیئے کیا ستبیر ڈوڈی جو آج پانچ مہینے کے بعد یاد آیا اور اب جب چ ستبیر ڈوڈی کون ہے فرانسی گام کا ہے فرانسی کے ورکر کا ہے اور آج جب ایسی سی تتی آگئی بلکل آرنے کے کاغار پر ہو گئے آپ آج آ کر کے میرے سے ہاتھ جوڑ رہے ہو پاؤں پکڑ رہے ہو کی ستبیر جی میرا پروگرام کرو مجھے چائے پلاؤ نہیں تو میرا بورا آلہ ہو چکا ہے تو چائے کے نام پہ میں نے اچھی طرح سے ان سے کہہ دیا جی اب کی بار تو آپ کام ساتھ نہیں دے سکتے لیکن آگے ہو سکتا ہے دو جار چوبہ ستوبیش میں جب آپ اب اتنی منتنا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی لیکن اب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے ڈیوڈی صاحب ہے انہیں صاحب تر بھویشنہی کو فون پر کہا ہے کہ وہ جی پرکاس کا حصہ دیں گے آئیڈیا جو ہے وہ پوری پیمانے پر وائل ہو چکی ہے جیسے آج کھٹر شاہب آئے تھے وہاں جسمہ جی نے دونوں آت اوپر کھڑے کر کے جتا دیا ہے بوٹروں کو بھی یہ نلائق بیٹا میرے جیتنے کے لائق نہیں یہ دونوں ہاتھ ہے اس پر نگاہ کر لو جب ان کی ماتا جی بھی جیتنے کے لئے نہیں ہے تو بھویشنہی کو جیتنے کے لئے کانجے گئے ہمارے کے بعد وہ پتے کے لئے بوٹ مانگ رہے ہیں نہیں پاتا ہے ان کو یہ بیٹا جو جیسا اپنی ماتا کے ساتھ اس کلدیپ نے جو برطاو کر رکھا ہے نا یہ اچھی طرح سے ماتا جی جانتی ہے جو نبس سال کی مجبوری بیچاری کو لیے پھر رہے گشیشتے پھر رہے جسمہ جی کو یہ پتہ ہی نہیں صدلپور گام میں آئے تھی پیچھے سی گروہ زمبیسور مہارات جی کا مندیر ہے وہاں بہت بڑا وہاں آ کر کے انہوں نے پوچھا یہ کون سا گام ہے جیسے پہلے چودری بزنلال جی کی حالت ہوئی تھی بھو ڈاپے کے اندر وہی حالت آج جسمہ دیوی کی ہو چکی ہے وہ بار بار کہتی ہے میرے نالائک بیٹا پیدا ہو گیا میں کیا کروں مجھے تو گینس کر کے لے آتے ہیں مجھے یہ ہی پتہ نہیں آدم پر ہلکے میں اب گام کتنے ہیں لیکن آج اس کی سمجھداری رہی ہے میں تو کون چود تیرے شریمتی جسمہ دیوی جی کی کہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے نالائک بیٹھے کے کھلا بارٹ مانگے یہ ساری جنتہ سمجھ چکی ہے جی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں بول رہے ہیں یہ بارٹر بول رہے ہیں کہ آج جسمہ دیوی نے ہاتھ کھڑے کرے ہیں یہ ان کا کھنہ سابطہ پر لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ مددان کے دن ہی پتاتے پائے گا آخر کیا ہوتا ہے لیکن فیلہ کی استطیق یہاں کی یہ بتایا جاری ہے کہ جی پرکاس کی طرف مہن ہوتا نظر آ رہے ہیں